آج بھارتی بازاروں کا سیٹ اپ کیسا نظر آ رہا ہے ایف ایو مارکیٹ سے ایف آئیس کی طرح سے کس طرح کی کیوز مل رہے ہیں یہ بھی سمجھ لیتے ہیں ہمارے ساتھ عرش جو چکے ہیں پورا اپ ڈیٹ لے کر عرش سب سے پہلے تو ایف ایو کی ڈیٹا بتائیے ڈیٹا کیا کہہ رہے ہیں اس وقت جی بالکل سب سے پہلے ہم نفٹی سے شروعات کرتے ہیں اس کا چارٹ بھی لہاتے سکرین پر اگر آپ چارٹ دیکھیں تو نفٹی دراصل 21,500 اور 21,800 کے بیچ میں ہی کلوز ہو رہا ہے پچھلے پات سیشن سے تو یہ ایک کانسولیڈیشن بنا ہوا ہے جہاں سے نفٹی کو بھارانا ضروری ہے کوئی ایک پرٹیکولر ٹرینڈ لینے کے لیے تب تک ہم یہاں پہ سائیڈ ویز ایکسپیک کر سکتے ہیں اگر فیوچرز کی بات کریں تو یہاں پہ اوپن انٹریس کو چھے پرتیشت سے گھٹا ہے جہاں پہ لانگ انوائنڈین کا ٹرینڈ دیکھنے مل رہا ہے مطلب لانگ سکاٹے گئے تو تھوڑا سا کوشیس سگنل ہے اوپشن فرنٹ پہ دیکھیں تو کال رائٹنگ بہت اچھے ہو رہے 21,700 کے قریب جو کی ایک ریزسٹنس بن سکتا ہے آج کے سیشن میں نیچے کے طرف دیکھیں تو پٹ بائنگ بہت اچھے ہو رہے 21,500 پہ جو کی ایکچولی سپورٹ بھی ہے لیکن اوپشن ٹریڈرز ایکسپیک کر رہے ہیں کہ نفٹی اس لیول کے آس پاس تک آکے ٹریڈ کر سکتا ہے ایف آئی ایکشنز کی بات کریں تو انڈیکس فیوچرز میں ہمیں لانگ میں کچھ 1,300 کانٹریکٹس بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن شورٹز بھی کچھ 3,200 کانٹریکٹس سے بڑھے ہیں تو نیچے کے طرف جس کے وجہ سے ایف آئی ٹوٹل لانگ فیوچر پوزیشن بھی 68.8% سے گھٹ کر کچھ 68% کا ہو گیا ہے ہم پچھلے پاتچے سیشن سے دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ ایف آئی لانگ ہے یہ کچھ 68-69% کے آس پاس ہی گھوم رہے ہیں وہاں سے واپس نیچے آتا ہوا دکھ رہا ہے تو جو 70% کا مارک ہے وہ ہمیں ریزیسٹنس بول سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک اور وارڈ ریجن بھی ہے ایف آئی اس کے لیے بھی اوکی اکتر پرسنٹ ایتنگ ہو گیا تھا وہاں سے باپ دیکھ رہے ہیں ہلکا سب اتنا کمالیات تھوڑا سا Profit Taking بھی ہوگی لیکن Bank Nifty میں تو اچھی کاسی call writing ہو رہی اوپر کے لیل سے تو کیا نیچے کی put buying بھی ہے تھوڑا trend بدلا ہے کہ ہاں بھی جی بالکل call writing اوپر کے طرف ہو رہی ہے کیونکہ اگر ہم اس کا بھی چارٹ لیا ہے سکرین پہ Bank Nifty تھوڑے ٹائم پہلے تک کافی سیشن تک 1500 range میں فسا ہوا تھا جہاں سے 27 دیسمبر چاہ پچ سیشن پہلے ایک breakout دیا تھا لیکن یہ false breakout سا تھا کیونکہ تینچہ سیشن کے بعد یہ پچھلے سیشن میں decisively واپس اسی range میں آ چکا ہے تو یہ جو range ہے یہ ہے 48 200 سے لے کے 46 700 تک تو اس range سے بھی بہار آنا ضروری ہے Nifty Bank کو کوئی بھی ایک particular direction بکڑنے کے لیے اس کا اگر F&O دیکھیں تو open interest کچھ 11% سے بڑا ہے تو یہاں ہمیں short build up کا trend دکھ رہا ہے جو کی ایک negative sign ہے نifty bank کے لیے options کے بات کرے تو call writing ہو رہی ہے 48,000 کے psychological mark پہ جو کی ایک resistance بن سکتا ہے جیسے کی ابھی پریانکہ بھی بتا رہی تھی اور نیچے کے طرف put bank ہمیں دیکھ رہا ہے around 47 600 کے آز پاس تو جو put traders ہے وہ expect کرے کہ نifty bank اس level کے نیچے آئے گا آج نifty bank کا option کی expiry بھی ہے تو کچھ volatility بھی expect کر سکتے ہیں market میں alright ٹھیک ہے so bank نifty پر تھوڑا دباب دیکھنے کو مل سکتا ہے حالانکہ US میں تو آپ کو bank strong دکھ رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے bank نifty index پر watch کرنا کو expiry کا trade ہے اسے دھان رکھنا کو شکریانج یہ دونوں index پر جو updates ہیں وہ بنا کے لیے چلی تو یہ تو initial updates ہیں جو کل کے data سے انشے نکالیں لیکن اب اس بیسس پر ہمارے techies آج strategy کیا بنا رہے ہیں ہمارے پانل پر سنتوش مینہ سونی پٹنایٹ دونوں آ چکے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں مارننگ to both of you quickly سمجھتے ہیں سنتوش کیا تھوڑا سا سمیں نکال سکتے ہیں ہم یہاں consolidation کا ایک زون دیکھ رہا ہے کیا gift nifty بھی آپ دیکھیں تو تھوڑا سا تو indicate soft start کی کر رہا ہے yes good morning everyone so market جانوری والا trend continue کر رہا ہے most of the time ہم نے دیکھا کہ january والتل وقت دیکھنے کو ملتی ہے تو اس بار بھی دیکھنے کو مل نہیں پھر بھی تھوڑا support مل رہا ہے so مجھے لگتا ہے کہ nifty تھوڑا سا underperform کر سکتا بکوش شاید it stocks میں pressure رہے over the night nasdaq میں pressure تھا لیکن راؤن 21,555 راؤن figure 21,550 سے 500 demand جون رہے گا وہ اتنی آسانی سے break نہیں کرے گا ان case 21,500 break ہوتا ہے 20 day moving رہے 21,300 کے آس پاس آتا ہے nifty میں بھی سائیڈ ویڈویز آئے گا آپ دونوں سائیڈ کی ویڈیٹی دیکھ ملے گی بینک نifty میں پریشر دیکھو دو دنوں سے حالان کل کا جو لو تھا 20 day moving edge کے آس پاس دیکھو دیکھو گی سائیڈ آئی سائیڈ 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 آس پاس باؤنس بیک کرنے کی کوشش کرے تو آج شاید نifty میں تھوڑا سائیڈ دیکھنے کو مل سکتا بین سائیڈ باؤنس بیک دیکھنے پر فارما میں کل بڑا مو دیکھا مجھ لگتا وہ continue رہے گا سیکٹر سپیسیفک اور سٹوک سپیسیفک آپ کو ملے گی ٹھیک ہے تو دو تیم باتیں جو ہیں اس پر دھیان رکھئے انڈیکس والیٹائل رہ سکتا ہے نifty میں آج کمزوری گہرہ سکتی ہے سیکٹر روٹیشن کافی رہے گا تو سٹوک سپیسیفک اپروچ یہاں پر بنا کے چلیے تو کچھ سٹوک آئیڈیاز بھی ہم پر چچا کر لیتے ہیں سونی پٹنائے بھی ہمارے ساب موجود ہیں سونی گوڈ مارنگ بتائیے آج کونسی سٹوک پر ٹریڈ کرنی کی سلا دیں گی آج میرا بیلنس اپروچ رہے گا مجھے یہاں سے بانک نفتی تھوڑا سا ویق لگ رہا ہے انسینس کی بولیٹیل زیادہ ہو سکتا ہے تو انٹائر مارکٹ میں پریش بانک سٹوک 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 پہلا پہلا سٹوک سل کا ریکمیمینڈیشن ہے وہ ایو بانک فیوچرز میں ایو بانک فیوچرز آپ ہلکے سے رائز میں سیل کر سکتے ہیں اراؤن سیون 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 پہا پہا سٹوک پلیس کرتے ہیں سیون ایو پہا سیون 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 کل ایو بانک میں کافی اگریسیف شورٹ بلٹ پوزیشن بھی نظر آیا ہے اور ایک وہاں پہ کال رائٹنگ بھی کافی اگریسیف ہے تو اس لئے سیون 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 دوسرا بائی رہے گا وہ ہے میٹرو پولیس میں بکرس مارکت یہاں پہ تھوڑا سیون چاوپی لگ سکتا ہے اور یا پھر کنسولیڈیٹ کر سکتے تو ایسے سمیے پر فارما سیکٹر تھوڑا سا پر فارم کرنے کے لئے نکلتا ہے جو کی ڈیفنسیف کاؤنٹر ہے اس لئے میٹرو پولیس بھی آپ فیوچر میں لے سکتے ہیں ایک سوٹے دیکلائن کی اراؤن یا بائی کیج کاری ہے میٹرو پولیس فارما ہیلتھ کیر ڈائیگنوسٹک کاؤنٹر تھے اور تھوڑے سی ٹرینڈ بھی آپ دیکھیں تو فارما کاؤنٹر بیک سیٹ لے چکے تو پھر دو تین ہفتہ سکتے سکتے بڑھتے آگے سانتوش کی پکس لیتا سانتوش بھی فارما فارما سے اس کا ذکر کیا تھا تو کیا آج ٹرین بیٹس میں فارما کاؤنٹر ہیں سانتوش سانتوش دیکھنے کو مل رہی اور آور دنائن نیز دیکھ بھی پریش تھا US میں ٹیکن لوجی سٹوک سکتا تو سکتا ہے کہ آئیتی سوکس پریش رہے تو بیلا سوکت کی بات کرے تکل اس نے اپنے ٹوانٹی دیمان گارج کے نیچے کلوز دی ہے بھی آہ پر اور سانتوش جی کی طرف سے جو کال سانتوش کی تکل بیدلا سوفٹ میں بھگوالی کرنے کی سلا ہے ساڑھے 600 کی ٹارگیٹس وہ دیکھ رہے ہیں سٹوک لوس ہوگا 700 کا ہم نے کل کے سیشن میں بھی یہاں پر ویقنیز دیکھی دو پرسن جی سٹوک ٹوٹا فینانس بینک یہاں پر اگر ہلکی بڑھت آتی ہے تو بیقوالی کر کے چلیے 770 کے لیویل پر آپ بیقوالی کر کل ہے 750 740 کے لیویل تک یہاں پر کریکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے سٹوپ لوس ہوگا 785 کا ایو سمال فینانس بینک کی لیے اور دوسرا بیقوالی کی سلا دونوں ہی ایکسپرٹ کی طرف سے آئے کچھ اور بھی ہم ٹریڈنگ آئیڈیا آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس بیچ کچھ اور سٹوکس پر بھی چرچہ کر لیتے کچھ ہمارے ساتھ تشرف بھی موجود ہوں گے جو کی خبر والے شیئرز پر بھی بات کریں گے لیکن کل کے سیشن میں ہم نے دیکھا کہ آٹو سٹوکس کافی پریشر میں تھے آئیش ایم ایم کی کچھ سٹوکس تھے جہاں پر کی ویقنس دیکھنے کو ملی تھی سنتوش آپ سے سلا ہوگی آج آٹو شیروں میں کیا کرنا چاہیے دیکھنے کامل رہے لیکن آج اس میں شاید مرگن سٹلے کے ریپورٹ آئی بولی شاید ملی ٹھیکنی ٹھیکنی سو پچیس کے آس پر ایک اچھا سپورٹ ہے تو وہاں سے بہنس بیک کر سکتا ہے آئی سر کی بات کرے تو یہاں پر بھی مل رہی ہے دبال فورمیشن 4200 کے اسپاس دیکھا گیا لیکن یہ بھی امپورٹنٹ سپورٹ جون کے آسپاس آرہا ہے 3800 کے آسپاس سپورٹ رہے گا ایسی میجر بڑا فال کی امید لگ مجھے لگتا سپورٹ لینے کوشش کریں گے آسپورٹ دونوں کی آگئی ہیں لیکن اب شرد ہمارے ساتھ بتانے کے لئے آج کے سٹوکس نیوز جی بلکل Q3 اپڈیٹ بہت آرہی ہے تو اس پہ زیادہ فوکس ہمارا رہنے تھوڑے دن میں آئیٹی کے نمبر بھی آنے والے ہیں 10 سے 11 تاریخ تک بات کرتے Q3 اپڈیٹس پہ وی مار اور ایونی سپر مار دونوں ہی وی سیٹ آف نمبر آیا ہیں کنزمشن جو ہے ٹوٹل پک اپ نہی دیکھنے ملو ہوتے دونوں ہی کمپنی کے جو لازلی وی دیکھنے ملے ہیں آئیرن اور کی پروڈکشن بھی بات کرے تو سیکوینشل اور اور یور بیسیس پہ دونوں میں ہی ایمپرویمنٹ دیکھنے ملا ہے مویل کے اچھے نتیجہ آئے ہیں یہاں پہ پروڈکشن لیول 30% کے اوپر آیا ہے ہائی ٹیک پائپ میں بھی 8% کے اچھی گروت وولیوم میں دیکھنے ملی ہے اور اچھی پوزیٹیو کمنٹری کی ڈیمانڈ اس میں سٹرنٹ آ رہی ہے اور ERW پائپ کی کمیشن ہے اس میں بھی راجستان پلان میں بڑھوتری دیکھنے ملی ہے CSB بینک کے سٹ آئے ہیں وہی اگر بینک آف مہاراش اور پین بے کے بارے بات کرے تو آئی کی اپڈیٹ بہت بات کہوں گا بلوک تھا اوپر یہاں پہ رادہ کشن دمانی نے اپنی سٹیک بڑھائی ہے 1.44% سٹیک کی اکوزوشن کی ہے اور لیڈی وہ 30% سے زیادہ سٹیک جو ہولڈ کرتے اپنی پروموٹنگ ریلیٹی ایٹ انٹیٹیٹیز کے دوارہ SBI mutual فرنڈ نے بھی بائنگ کی ہے لگ بگ 2.25 لیک شیئر اور جو sellers تھے وہ بھی HDFC mutual fund اور DSP mutual fund تھے تو اس ٹاک کو آج بھی ریڈار میں رکھے گا وولیوم میں جو improvement دیکھنے مل سکتی ہے شیاء Metallics ہمارے خبر پر مہر لگی ہے یہاں پہ ہم نے شروع دسمبر میں کہا تا کہ percent discount پہ تو اس stock کو بھی اپنے ریڈار میں رکھے گا تیسرا جو stock رہنے والے شہز پہ وہ ہے گا PDS یہاں پہ مالابار انڈیا فنڈ نے اپنے 10 لاک شہز کی acquisition کی ہے یہ رفلی 1% stake تبدیل ہوتا ہے وہ strides pharma کی بات کرے وہ پہ بھی ملکل ٹھیک آپ نے in fact updates پہ دیکھ میٹل and Mining میں موائل کو watch out کریں گے record quarter round کے لئے اور ساتھی جہاں deals ہوئی VST VST industries 20% کل بند ہوا جسے دیکھنا ہوگا کسی ریاق کرتا ہے PDS میں بڑا block اور strides وار ساتھی جہاں پر QIP launch ہو ہے شام Metallics اس کو watch out کریں شکریہ شرط سارے stocks اور Q3 کے updates دینے بزنس updates بتانے کے لئے بہت شکریہ آپ اور کئی سارے mid cap banks ہیں جن کے loan growth دیکھنے کو ملی ہے PNB جسے banks CSB ان میں بھی دیکھنا ہوگا کہ آج کس طرح trade momentum دیکھنے کو ملتا ہے لیکن چلی بڑھتے آگے اور show میں آپ بڑی broken house کے reports کو بھی شامل کرتے ہیں گورو بتائیں آج کی broken house کے reports کون کون سے ہیں جی 444 میں وہ کافی کروشل رہے گا ایونیو سپر مارچ مطلب ڈی مارٹ کو لکھے اور اسی لیے انہوں نے اپنا ٹارگیٹ 4471 پہ برکرا رکھا ہے اس کے علاوہ ہم نبی ایف سیز پہ بھی کافی اپنی نظر بنای رکھیں گے کیونکہ جیفریز نے کافی نبی ایف سیز پہ اپنا ٹارگیٹ پائچے ہو وہ بڑھایا ہے جیسے چولہ فینانس پہ انہوں نے ٹارگیٹ بڑھا کے کیا ہے انہوں نے 1,500 روپیز شریرام فینانس میں انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے 2495 روپیز کا اپٹس ویلیو میں انہوں نے ٹارگیٹ بڑھایا ہے 395 روپیز پہ لائی سی ہاؤزنگ میں بھی کہی پہ ہمیں ٹارگیٹ میں چڑھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے 645 روپیز پہ اور ہمارے پاس SBI کارڈز بھی ہے جہاں پہ ٹارگیٹ پرائیس جو ہے وہ بائی ریٹنگ مینٹین تو کیا ہے پر ٹارگیٹ پرائیس جو ہے وہ 950 روپیز پہ کٹ کر کے لائے ہے تو آگے جا کے ہم بھی انہی سب بانکس پہ اور NBFC پہ اپنی نظر بنائی رکھیں گے بلکل بہتہ شکریہ گورو آپ کا یہ پورا اپ ڈیٹ دینے کے لیے تو آج بانکنگ فینانشل سپیس کافی زیادہ فوکس میں ہے بروکریج ہاؤس کے ریڈار پر اس کے علاوہ دھیر ساری خبریں میٹ کپ سپیس سے جوڑی اور کورٹرلی اپ ڈیٹ بھی آئے تو زیادہ فوکس جو ہے وہ میٹ کپ سٹاکس پر ہے ان سے جوڑی خبروں پر ہے اس پر نظر رہے گی اور بانکنگ اور فینانشل سپیس بھی آج فوکس میں رہیں گے